السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیان نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں سنیں تاکہ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہو اور آگے شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو الحمدللہ الحمدللہ نعمد ونستاعینه ونستغفر ونؤمن به ونتبکل علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات اعمالنا من يہدی اللہ فلا مضلل ومن يظلل فلا هادیل ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ ونشهد ان مولانا محمد عبد ورسوله ان اللہ وملائکت سلونا على النبیاء والذین آمنوا سلوا عليه وسلموا تسليما اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارکت على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید فقد قال اللہ تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسلناك إلا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الكریم محترم دوستو اور بزرگو تمام مسلمان بھائیو اللہ وطبارک تعالی کا بہت بر احسان و کرم ہے کہ اللہ وطبارک تعالی نے ہم سب کو آج کی نماز جمعہ ادا کرنے کو توفیق اطاف فرمایا اور ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کے باتیں سننے کو خبول اطاف فرمایا دعا کریں کہ اللہ وطبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ کا بہت بر احسان و کرم ہے کہ اللہ وطبارک تعالی نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسانوں میں بھی اللہ وطبارک تعالی نے ہم سب کو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا اور ان تمام مسلمانوں سے بہتر و افزر و عالی جنابِ حبیبِ کبریا احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ سرورد و عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اللہ کے بڑا احسان و کرم ہے شکر ہے جس نے اپنی کرم سے اور ہم سب کو اتنا اچھا زندگی اور اتنا اچھا بنایا اللہ نے تمام مخلوق خاص سے ہمیں اور آپ کو افزل کہا اشرف المخلوقات انسان کو کہا اس لئے کہ ہر چیزوں سے انسان بہتر ہے اللہ کی جتنے بھی مخلوق دنیا کے اندر ہے ان تمام چیزوں سے اگر کوئی افزل و عالی ہے کوئی بہتر ہے تو وہ مسلمان ہیں اور نبی کی امت میں ہیں تو ہم اور آپ اس نبی کی بھی امت ہے اور مسلمان بھی ہے تو اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کرم ہے جس نے اتنی اچھی زندگی دی اتنا اچھا مقام دیا اتنا اچھا بنایا اب اس کا احشان و شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان تمام چیزوں بہتر کیوں بنایا اور کیوں زندگی دی اللہ چاہتے تو کسی اور مخلوق میں پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دے لیکن اللہ نے ان تمام مخلوق سے جو ہے جو دنیا کے اندر اتنی سارے چیزیں جو ہے اللہ نے اس سے بہتر جو انسان کو بنایا اور انسان وہ ہے جو ہر چیز کو سمجھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں عقل دی اللہ نے ہر چیز کا مزا دیا اللہ نے بہت سارے چیزیں دی جس سے انسان کے طرح اور مخلوق کو نہیں ملتا ہے اور نہ انہوں مخلوق کر سکتے ہیں اب مخلوق بولے تو اللہ نے جس چیزوں کو پائدا کیا اللہ نے جس کی تخلیق کی جن چیزوں کو پائدا کیا انہیں مخلوق کہتا ہے جس طرح سے دنیا کے اندر جھار پیر پودے جانور چریندے پڑیندے پوری چیز اللہ کی مخلوق ہے کم و بیش ایک جو ہے کم و بیش اٹھارہ ہزار مخلوقات اللہ نے اس دنیا کے اندر پائدا کیا اٹھارہ ہزار مخلوق میں سے حضرت انسان کو اللہ نے بہتر بنایا اب ہمیں اور آپ کو افسوسیں نہیں ہیں اللہ نے کیوں بہتر بنایا اللہ نے کیوں بہتر دی اللہ نے زندگی کیوں اچھا بنایا اس بات کا ہمیں آج فکر نہیں ہے اس بات کا سوچ نہیں ہے ہر انسان آج اس چیز کو بھول چکا ہے جس کی وجہ سے آج وہ انسان ہے اللہ نے کیوں انسان بنایا زندگی دی کیوں دیا اللہ نے دنیا میں آنے کا مقصد کیا بھیجا کیوں اس مقصد کو لوگ بھول گئے ہیں اس لئے اللہ تعالی نے اس مقصد کو یاد دلانے کے لئے نبیوں کو بھیجتے تھے آج جو ہے 28 سفر ہے 20 پہ 8 تاریخ کا سفر ہے دو دن کے بعد 12 ربی الاول ربی الاول کا مہینہ شروع جائے گی جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مہینہ ہے جو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تھے آج دیکھتے ہیں باروی کے زور باروی کے نام لینے والے بہت نظر آتے ہیں مگر ان سے پہلے ہم کو سمجھنا چاہئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہنے میں آئے اور اللہ نے بھیجا تو کس طرح سے رحمت اور برکت لے کر آئے اللہ نے کیسی رحمت اور برکت دے کر اتارا اللہ نے کیسی برکت نازل کی میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ وتبارہ تعالی نے دنیا کے اندر پورے چیزوں کو پائدہ کیا نبی کے صدقے میں پورے چیز بنی نبی کی صدقے میں اب ہمیں سمجھنا چاہئے اب ربی الاول کا مہنہ آنے والا ہے صرف دو دن باقی بچا ہے ربی الاول کا مہنہ شروع ہو جائے گی اور نبی پاسل سلم کی جو ہے پیدائش مہنہ ہم جانتے ہیں ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ ربی الاول کے مہنے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پائدہ ہوئے تھے تو میرے دوستوں اور بزرگوں ان سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ وتبارک تعالی نے نبی پیدا کرنے سے پہلے دنیا پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے نبی کے نور کو پیدا کیا اب اللہ تعالی نے نبی کے نور کو بنایا نبی کی نور کو بنا کر جو ہے ان کو تین حصے میں تقسیم کر دیا تین حصے ان کو کر دیا تین حصے میں انہیں بنا دیا تو اللہ وتبارک تعالی نے سب سے پہلے جب اللہ وتبارک تعالی نور کو پیدا کیا وہ نور نبی کی تھی نبی کتنا عالی مقام والے ذرا سوچے نبی پیدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اللہ نے بنایا اور اللہ تعالی نے اسی نور کو تین حصہ کیا تین حصے میں تقسیم کر دیئے اور وہ تین حصے سے رحمت اور برکت چل رہی ہے اور اسی سے زندگی زمانہ گزر رہے ہیں تو میرے دوستو اور بزرگ آئیے ہم اللہ وتبارک تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سننے کے لئے نماز کے لئے جمعہ کے لئے اپنے گھروں کو کاموں کو دکان مکانوں کو چھوڑ کر اللہ کے طرف آ کر بیٹھ کر نبی کی باتوں کو سننا نبی کی ذکر کو سننا ایمان کا تازہ ہے اس لئے شاید یہی کہتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے ایسے مجلس میں بیٹھنے والا برائی خوش نصیب ہوتا ہے نبی کی ذکر میں بیٹھنا خوش نصیبی کی بات ہے نبی کا ذکر سننا نبی کی صیرت سننا نبی کی باتوں کو سننا نبی کی زندگی کیا باتوں کو سننا بہت بڑی خوش نصیب والوں کو سنائے ہیں جو سننے کو ملتی ہے کیونکہ شاید نہیں کہہ جہاں ذکر حبیب حبیب کا معنی دوست اور اللہ کا حبیب کون ہے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کہا میرا حبیب ہے میرا محمد میرا حبیب میرا رسول ہے تو اس نے کہا یہاں ذکر حبیب یہاں ذکر رسول پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے ایسے مجلس میں آ کر نماز جمعہ کے لئے آ جائیں گے لیکن نبی کی جو ہے ذکر لے کر جائیں گے تو سب سے بڑا ثواب ہوگا جمعہ بھی آتا ہوگی اور نبی کے ذکر بھی ہمارے دلوں میں بج جائیں نبی کے ذکر سے کوئی زندگی نبی کے ذکر کو چھوڑ کر زندگی کامیاب نہیں ہوتی نبی کا جب تک ہم نبی کو نہ پہچانیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے قُلْ اِن کُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهُ فَاتَّبِعُونِي يَحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمُ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو ساتا جب تک کہ تم تمام چیزوں سے زیادہ میرے حبیب میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوب نہ بن جاؤ اس سے زیادہ نہ محبت کرنے لگ جاؤ اب مومن کی شان ہے مومن تب ہی بن سکتا ہے جب نبی سے زیادہ محبت ہو جب نبی کی نام و نبی کا ذکر سننے کے لئے دل ترستہ ہو نبی کا ذکر نبی کا فکر لے کر ہم زندگی گزارتے ہو وہ مومن ہیں آج کس نے فکر کیا نبی کی کسی کو پرواہ نہیں کہ میرے نبی آئے زمانے میں کیا کر گیا اور ہم کو کیا حکم دے کر گئے کیا فرمان بتا کر گئے کس طرح سے زندگی گزارنے کو کہا گیا اس نبی کی ذکر کو سن کر ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاس و سلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا کیوں زندگی ہمارا بنانے کے لئے زندگی کو اچھا دکھانے کے لئے زندگی میں کامیاب ہونے کے لئے آخرت میں اچھائی بنانے کے لئے آخرت میں کامیاب ہونے کے لئے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے اب وہی نبی آنے کے بعد آج ہم اس نبی کے ماننے والے ایسے ہو گئے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ذکر سے دور اللہ کے باتوں اور سنتوں سے دور اللہ کے رسول کے طریقوں سے دور ان کے حکم سے دور ہو چکے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم سے دور ہونے والے زندگی جو گزار رہے ہیں وہ بیکار ہیں زندگی بیکار کی گزار رہے ہیں وہ زندگی صرف چند دنوں کے لئے دکھائی میں آتا ہے کس نے زندگی ایسے ایسے گزار رہا ہے مگر وہ قائمیابی زندگی نہیں جو نبی کو چھوڑ کر اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے دل میں جب تک نبی کے لئے محبت نہ ہو جائے تمام چیزوں سے تب تک تم مومن نہیں ہو سکتا تب تک تم مومن نہیں ہو سکتا اور کون مومن کسے کہتے ہیں جو جنت میں جائیں گے وہ مومن لوگ جائیں گے اللہ نے مومن کے لئے جنت بنایا ہے اے مسلمانوں تم مومن بن جاؤ نبی کی محبت سے نبی کی ذکر سے نبی کی سنتوں سے نبی کی طور طریقہ سے تو اسی لئے نبی سے آج محبت ہمارا اتنی کمزوری ہو گئی ہے کہ نبی آئے نبی گئے نبی کیا کیا ہم کو اس بات کا معلوم بھی نہیں علم بھی نہیں اور فکر بھی نہیں اس لئے میرے دوست اور بزرگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ربی الاول کے مہنے میں جو آئے ہم کو جو پیغام دے کر گیا کہ زندگی میں آنے کے بعد نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کیسے مسئبتوں کو پریشان کیے کیسے کیسے مسائب کو جھننا پڑا کیسے کیسے تکلیبیں اٹھانی پڑی کیسے کیسے اسلام کے خاطر اپنے کو پتھر کھانا پڑا دین کے خاطر ٹھوکریں کھانے پڑی اور جو ہے اس دنیا کو اس سیدر آستاد بتانے کے لئے بہت سارے جو ظلم ستم کرے گئے مگر سب برداشت کر کے اللہ کو راضی کر کے چلے گئے اور لوگوں کو اچھا ہی دے کر چلے گئے وہ ہے میرے نبی آج اس نبی کے کہنے والے ہم کہہ دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے مگر آج اس سے کیسی محبت ہے آج ان کا ذکر ان پر درود ان کا فکر ان کی ذکر ان پر درود پڑھنا نصیب نہیں پانچ وقت تک تو نماز نہیں پڑھتی تو درود کب پڑھو گئے ہمارا مسلمان کا حال تو آج یہ ہوگا ہے کہ پانچ وقت تک نماز نہیں پڑھ پا رہے تو نبی پر درود پڑھنے کا اس کو ٹائم کب ملے گا نماز وہ چیز ہے جس میں اللہ نے نبی پر سلام رکھا ہے نماز وہ چیز ہے جو نبی پر درود رکھا نماز کے ذریعے سے نبی پر درود پڑھا جاتا ہے نماز کے ذریعے سے نبی کو سلام کیا جاتا ہے نماز کے ذریعے سے ہمیں نبی کی محبت ملتی ہے نماز کے ذریعے سے نبی کی قریب حاصل ہوتی ہے اس لئے نماز کے لئے سب سے پہلے ہمیں آنے کے لئے ضروری ہے آج جمعہ کا دن ہے ہم کیسا انسان ہیں کیسا مسلمان ہیں نماز جمعہ ہمارے گاؤں کے اندر ہو رہی ہے ہمیں فکر نہیں ہمارے بچے کو فکر نہیں ہمارے باپ کو فکر نہیں ہمارے بیٹے کو فکر نہیں کیوں اسلام مسلمان نہیں ہے کیا مومن ہونا نہیں چاہتے کیا نبی کی محبت نہیں ہے نماز جیسے جمعہ کو چھوڑ کر آج گھڑوں میں بیٹھا ہو کر کہہ رہے کہ میں مسلمان ہوں ایسی مسلمان کو جو ہے ٹھوکنے کے بڑا بر ہے ایسے مسلمان جو نماز جمعہ پڑھا جائے اور گھروں اور دکانوں میں پڑھا رہو ایسا مسلمان کا کوئی ایمان کا ٹھیکانہ کوئی ٹھیکانہ ایسی مسلمان کو مسلمان کہہ رہا ہی نہیں چاہیے آج ہم کہہ دے تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی اس لئے نبی نے کہا جب تمہ نواز کے لئے پکارا جائے اور آج نماز جمعہ کے لئے ازان دی گئی پکارا گیا ہم اپنے کاموں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر اللہ کے گھر میں آ کر آباد کرنے لگیں یہ تو ہماری زندگی آخرت دونوں بن جائے گا آئیے نبی کی زیارت نبی کی سیرت نبی کی ذکر سنیں تاکہ نہ ہمارے دلوں کی جتنی بھی برائیاں ہیں جتنی بھی گندگی ہیں جتنے بھی خرافات ہیں سب نکل جائے نبی کی محبت ایسی چیز ہے جو اچھے اچھے جو ہے خراب ہونے والوں کو ایک اچھا انسان بنا دیا ایک برائیاں کرنے والے جب نبی کی محبت میں شامل ہو گئے تو اللہ نے اس کے دلوں کو پاک کر گئے کہ ایمان بنایا کہ اللہ کے ولی کو بنا دیا نبی کی محبت بڑی ہے جس نے اپنے دلوں میں نبی سے محبت کرنے لگ جائے گا جو نبی کے ذکر کو سننے لگ جائیں گے نبی کے اور نبی پر درود پرنے لگ جائیں گے ان کا دل پاک ساف ہوگا کیونکہ نبی رحمت ہے نبی رحمت ہے اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَتَ الْعَالَمِينَ میں نے پورے کائناتے کے لئے میں نے پوری دنیا کے لئے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہر چیزوں کے لئے میرے نبی رحمت ہے ہر دنیا کی جتنے بھی مخلوق ہے سب کے لئے میرے نبی رحمت بن کر آئے اللہ کی رحم نبی کی رحمت آج دنیا کے اندر نشاور ہے آج دنیا کے اندر شاور ہے کہیں بھی نبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت برس رہی ہے بشرت ہم ان کے طریقہ ان کے باتوں پر چلے تو رحمت برس وہ رحمت ہمارے اوپر برس تو اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربی العول کے مینے میں جو آیت اللہ نے اس سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا اور نبی کی نور ہی سے یہ دنیا یہ سمام چیزیں کو بنی گئی آج ہمارے ماں باپ ہمارے بچوں کو عقل نہیں اللہ کی عبادت کے طرف کیا ماں باپ بچے کو خلی فائدہ کرنا جانتے ہیں کسی نے پوچھا کہ بچے کو کیوں پیدا کرتے ہیں کیا کمانے کے لئے کھانے کے دنیا کے لئے نہیں تاکہ ہماری مغفرت ہو جائے تاکہ ہم کامیاب ہو جائے تاکہ ہمارا نام روشن ہو جائے تاکہ ہمارے اچھائی کو لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے اس لئے اولاد پیدا ہوتے ہیں اس لئے اولاد کو پیدا کرتے ہیں لیکن آج ایسا ہو گئے ہیں کہ وہ اولاد اللہ کی تکہ فکر نہیں آج ہمیں اولاد کرکو مر رہی زندگی ایسا اولاد کے کوئی بغیر بغیر اولاد کے زندگی گزار کر اللہ کو راضی کر دے سب سے بہتر زندگی ہے اللہ نے اولاد دی اللہ کے طرف بھیجو اللہ کے طرف کہو حکم دو مسلمان ہو تیرا بیٹا مسلمان تیرا باپ مسلمان تیرا بھائی مسلمان تیرا دادا مسلمان تیو اللہ کا گھر تیرے سامنے ہے خدا کا گھر تیرے گاؤں کے اندر ہے خدا کا گھر تیرے محلہ کے اندر ہے آواز آ رہی ہے صدائے بلند ہو رہی ہے نبی کی باتوں کو ذکر ہو رہی ہے نبی کا فرمان ہو رہی ہے نبی کی سیرت بیان ہو رہی ہے نبی کے بارے میں بیان نبی کا ذکر ہو رہا ہے جہاں نبی کا ذکر و رحمت برستی ہیں آج ہم بد نصیب ان گئے ہیں نصیب والے جو اللہ کے رسول کی محفیل میں بیٹھتے ہیں اللہ کے ذکر کو سنتے ہیں اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں اللہ والے سننے کے لئے راتوں کو جا کر اللہ والوں کی باتوں کو سن کر اللہ کے رسول کے باتوں کو عمل کیا کرتے تھے یہ اللہ والوں کا ایک شان ہے ہم جو ہے برا انسان برایا کرتے جانے کرتے جانا اور برایا میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں اتنا بات کہنے کے بعد پھر بھی ہم جو ہے برایا کی طرف جانا چاہتے ہیں ہمارا غلیزی زندگی ہمارا نسل ہمیں پیدایس ہماری زندگی کیسے ہوا اللہ تعالیٰ نے زندگی دیا مسلمانوں کے گھروں میں ایک اچھے بننے کے لئے نہیں تو اللہ نے زندگی بھی برباد کر دیا ہے غیروں کو زندگی بھی برباد کر دیا کافروں کو اور آخرت بھی برباد اللہ نے لکھ دیا ہے اللہ نے دنیا میں بھی برباد کر دیا ان کو کوئی کامیاب نہیں ہوا کوئی کافر کامیاب ہو کر زندگی کو لے کر گیا نہیں اور کوئی کافر زندگی جانے کے بعد آخرت میں بھی کامیاب ہوا نہیں اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ اللہ والے کامیاب ہوا تو وہ نبی والے جو نبی سے محبت کرے جو نبی سے محبت رکھے وہ کامیاب ہو چکے نبی کی محبت جس کے دلوں میں بن گیا وہ میرے دوست و بزرگ غوث عظم بن گئے نبی کی محبت جس کے دل میں آگئے وہ خاجمہینی دین چشتی اجمیر رحمت اللہ علی بن گئے نبی کی محبت جن کے دل میں بز گیا یہ جتنے بھی اللہ کے ولیاں دیکھتے ہیں یہ پورے نبی سے ایسے محبت کرتے ہیں کہ نبی جس چیز کو پسند کیا کرتے تھے نبی جس چیز کو مانتے تھے اور نبی جو حکم دیا کرتے تھے اور جس پر صحابہ کو حکم دے کر گئے تھے اور جس چیز کو نبی منع کیے تھے وہ اللہ کے ولی اس پر عمل کر کے جو ہے زندگی گزارنے کے بعد ایک اللہ والے بن گئے یہی تو کہتے ہیں کہ نبی کے ہر بات پر چلنا ہمارے لئے سب سے بہترین زندگی ہے قرآن کریم کے اندر اللہ و تبارک تعالی نے فرمایا جس نے نبی کی اطاعت کے نبی کے حکموں کو مانا واللہ کے حکموں کو مانتے ہیں نبی کے باتوں کو لے کر چلے نبی کی زیادہ نبی کی سنتوں پر عمل کرے تو اللہ تبارک تعالی کے حکموں کو چلتا ہے تو آج نبی کی سیرت ہمارے اندر بتائے جارے ہیں علماء دین قرآن اعلان کر رہا ہے اللہ نے قرآن کے اندر نبی کی سیرت کو بیان کیا نبی کی جسم والو مبارک ہاتھ پہر ناک کان کی جو ہے ذکر کیا کسی سکھ شک ہے ذکر ہمارا ہاتھ گلیز ہمارا پاؤں گلیز ہمارے جبان گلیز ہمارے تھوک گلیز ہماری جسم گلیز ہمارا بال گلیز پورے چیز ہمارا غلیز ہے لیکن نبی کی ایک ایسی چیز نہیں جو غلیز ہو اللہ نے سب میں شفا رکھا سب میں رحمت رکھی ہے کیوں کیونکہ وہ نبی تھے اللہ کے لئے اپنے دلوں کو اللہ کے لئے کر دیئے تھے زندگی کو نہیں سمجھتا تھا کہ زندگی اللہ نے مجھے دیا تو زندگی میں کچھ کمالوں کچھ کرلوں کچھ بنا لوں کچھ بیبیا کرلوں کچھ بچے پیدا کرلوں نبی یہ نہیں سوستے تھے نبی نے گیارہ سادی کی مگر کوئی ایسا شادی نہیں کہ کسی عورت کی خواہش کی وجہ سے کیا ہو یا زندگی میں جو ہے عورت کے لئے کیا ہو ویسا نہیں دین کی خاطر دینوں کو جو ہے دین دینے کے واسطے لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کے واسطے نبی نے زندگی گزار زندگی کو بسر گیا تو نبی نے اپنے زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیا تھا آج ہمیں ایک بی بی پالا مشکل ہو جا رہا ہے نبی گیارہ گیارہ شادی کر کے بی 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 بچوں کو پالے چار بیٹیاں کو پالے آج ہمیں ایک دو بیٹیاں ہو گئے ہمارے دل میں افسوس ہو جاتا ہائی اللہ میں کیسے کروں کیسا کیا کروں کیوں وجہ کیا ہے کہ دنیا کیوں دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کیسی چل رہی ہے دنیا کیسا کر رہا ہے دنیا میں کیسی بیٹیاں ہو رہی ہے دنیا میں کیسا چل رہا ہے ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں اس نے ہمیں مشکل نظر آ رہی نبی کی صیرت کو دیکھو نبی کی جو ہے ذکر کو دیکھو نبی کی باتوں کو دیکھو تو پھر دیکھو تمہارے اندر جو بیٹی ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کی رحمت ہے تو میرے دوستو اور بزرگو اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر نبی کو بھیجا ہمارے لئے رحمت بنا کر اور نبی رحمت دے کر چلے گئے لیکن آج ہم گنے گار ایسے بن چکے کہ نبی سے دور ہو گئے کہ ربی الاول مینہ ہمیں پیغام دیتا ہے ربی الاول کا باروی کا مینہ جو ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ نبی آ رہے ہیں نبی اس دنیا کے اندر آئے تھے اب جب آئے تھے تو کتنی خوشحال زندگی گزار ہو گیا کتنی زندگی کو کتنی لوگوں کو پریشان سے نجات مل گئی کتنی لوگوں کو اچھائی کا پتہ مل گیا کتنی لوگوں کو دنیا اور آخرت کے بارے میں معلوم ہو گیا کتنی لوگوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کو پہچان ہو گئی نبی آئے تب ہی ہوا نبی نے آنے سے پہلے حملے کو جیسا جاہل جمانہ تھا ایسی جہالت تھی لوگ اللہ کے رسول کو جانتے نہیں تھے لوگ ایک دوسرے انسان کو انسان نہیں سمجھتے تھے یا تک کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی جندہ دفن کر دیتے تھے اور جس کی شوہر مر جائے بیوہ ہو جائے تو ایک بیوہ عورت کو پکر کر جا کر ویران جنگل میں جاں کوئی نہیں ہو جائے نہ کھانے کا نہ پینے کا نہ لہنے کا گھر ہو وہاں لاکھوں چھوڑ دیا کرتے تھے ایسی عورتوں کی زندگی کیسا گزارتے جب میرے نبی آئے تو عورتوں کا مقام دیا جب میرے نبی آئے بیٹی کی مقام دی جب میرے نبی آئے یہ جیالت کی زمانہ کو سیدھا دکھایا جب میرے نبی آئے لوگوں کو اللہ کا پہچان کر آیا جب میرے نبی آئے لوگ جاہل کی زمانت گزار رہے تھے لوگ ایک اچھائی بنے تو میرے نبی آنے کی برکت اللہ نے کیا کیا نہیں دیا تو آج وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی کا مہنہ آنے والے ہیں وہ نبی کی صیرت وہ نبی کی ذکر ہو رہی ہے ہمیں اس کی کوئی پروان اس کی بات کا کوئی پریشانی نہیں اے میرے دوستو ایک بار نبی پہ قربان ہو جاؤ گے بلال سے پوچھو ابو بکر صدیق سے پوچھو جس نے اپنے زندگی میں نبی کو نہیں چھوڑا کہ جیسے ہی ایمان نبی آگئے کلمہ کی دعوت دی توہید کی دعوت دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جب دعوت دی ابو بکر صدیق کھڑے ہو گئے حضرت عثمان علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے ان کے دل میں جب رسول کو دیکھا رسول کی رحمت کو دیکھا اور زمان جہالت کو دیکھا کہ زمان جہالت تو میرے باپ دادے کر کے چلے گئے تھے میرے نبی آئے ایک سیدھا راستہ ہم نہ دکھا رہا تو میں کیوں نہ چلو اس نبی کے باتوں پر تو یہ صحابہ اکرام جب نبی کی باتوں کو سنتے تھے اور دیکھتے تھے میرے دوستوں بزر لچک جاتے تھے ترم جاتے تھے رو دالتے تھے اے لوگو زندگی کیا کر رہے ہو اے لوگو دنیا میں آ کر تم اللہ کو بھول گئے ہو تیری زندگی ایسا اللہ نے نہیں دیا تجھے پائدہ کیا ایک مقصد کے لئے اللہ نے زندگی دیا تمہیں چھوڑنے کے لئے اللہ نے تیری آخرت کو بنا کر رکھا ہے جب میرے نبی ذکر کیا بڑے سے بڑے کافر جو نبی کے دشمن تھے جو نبی کو مارنے والے تھے لا الہ الا اللہ پڑھ کر مسلمان کیوں نبی والے ہیں جب نبی کو پہچان جائے جب مسلمان نبی جس کو سمجھ جائے تو اس کا دل ترسے گا یہ نماز کے لئے کہ نبی کی نماز جب تک میں نماز نہ پڑھو نبی کے قریب نہیں پہنچ سکتا نماز کے ذریعے سے اللہ نے اللہ اور اللہ کے رسول کو رکھا ہے اللہ اور اللہ دونوں چیز نماز کے اندر ہے جس نے نماز کو پڑھا اللہ اور اللہ کے رسول کو شامل کر لیا زندگی میں آخرت میں دو جہاں میں کامیاب ہو گیا ذرا سوچو میری بات اتنی عظیم نہیں نبی کی صیرت کی بات ہو رہی ہے نبی کی ذکر کی بارے ہو رہی ہے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم جب زمانے میں آئے کیا کیا لوگوں کو دیئے آج نہیں تو دیکھو آج زمانہ کتنا غلیظ ہو رہا ہے میرے دوستوں بزرگات مسلمان کتنے خراب بن رہے ہیں مسلمان کتنے برائیاں کرنے والے ہیں آج کتنا مسلمان اتنا شراب ہی بن گیا کتنے جوہ خور بن گیا کتنا جوہ زینہکار بن گیا کتنا برائیاں چور چکار بن گئے کون ہے مسلمان کیوں بن گئے کیوں بنے ایک جیمان ہے جیالت میں جب لوگ دنیا کی اس میں تھے دنیا میں کہ ہم کیسے بن جائے ہمارا کیسا بن جائے جیالت تھا اللہ اللہ کے رسول کو خیال نہیں اللہ والوں کو خیال نہیں زمانے کمانے کے واسطے اپنے کو ختل کر دے زمانے کے واسطے دوسرے کا مال حق کر کے چورا لیتے تھے میرے نبی جب آئے میرے نبی نے صحیح راستہ دکھایا میرے نبی نے جب حق بات کو بولے میرے نبی نے جب لوگوں کو سمجھائے اور لوگ نے کہا نہیں حقیقت میں یہ بات یقیناً اچھی بات ہے اور اس سے ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گا جب جو لوگوں نے سمجھا تو صحابہ اکرام بن گئے اور آج ہم بھی اگر مسلمان سمجھ جائے تو ایمان والا بن جائیں گے اور ایک مسلمان صحیح بن جائیں گے ایک اللہ والے بن جائیں گے ایک اللہ کے رسول کے ماننے والے میں شامل ہو جائیں گے ایک نبی کی غلام میں شامل ہو جائیں گے ایک نبی کی امت میں ہو جائیں گے جب نبی کے باتوں کو لے کر ہم زندگی گزاریں گے تو ایک اچھا انسان بن جائے گے آج اتنے لوگ نبی کے باتوں پر نبی کا فرمان نے سننے شراب میں ڈوبے رہتے ہیں نبی کے باتوں پر نبی فرمان نے جواوں میں رہتے ہیں اور غم غم کے گناہ ہے جو دنیا کے اندر آج مسلمان کر رہے ہیں مسلمان وہ نہیں تھے مسلمان وہ تھے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا اپنا جان دینے والا اپنا مال دینے والا اپنے آپ کو خربان کرنے والا اس سے لوگ تھے مسلمان آج یہ جو لوگا ہو گئی وجہ کیا ہے کہ مسلمان دنیا کو سمجھ گیا ہے مسلمان نبی کی صیرت کو بھول گیا ہے مسلمان نبی کی ذکر کو بھول گیا ہے نبی کی باتوں کو بھول گیا ہے نبی کی طریقوں کو بھول گیا ہے نبی کی سنت کو بھول گیا ہے اس لئے وہ کیا کر رہا ہے دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ لے کر بیٹھیں نہیں تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے لوگ مسلمان تھے شراب پیتے تھے نبی آئے جیسے ہی حکم ہوا شراب ختم تو صحابہ ایک کرام پینے والے تھے اتنا پیتے اتنا پیتے نبی کا جب بات آئی اعلان آیا خدا کا فرمان آئی نبی نے کیا تو پورے لوگوں چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کے باتوں کے طرف ہو گئے یہ ہے وہ اللہ والے اپنے آپ کو کہتا تھا کہ نبی جس چیز کو حکم دے وہ لے کر چلے آج ہماری وہ چیزیں ہیں آج ہم وہ ہیں آج ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں ہم برائیاں کرتے کرتے گئے برائیاں کرتے کرتے گئے اور آج بھی برائیاں میں گزار رہے ہیں کہ برائیاں کس کو بلتے ہیں اللہ رسول کی چھوڑ کر دنیا میں لگ جانا دنیا کی فکر دنیا کی باتیں دنیا کی یہ دنیا کے بہت سارے جانتے ہیں کہ برے چیز کیا ہے اور اچھا ہی کیا ہے ہر انسان کو ہر مسلمان کو معلوم تو میرے دوستوں اور بزرگوں اللہ تعالی نے اس دنیا میں نبی کو پیدا کیا تو نبی کی وجہ سے آج دنیا کے اندر یہ آرام یہ راحت یہ سانتی یہ سکون یہ چین یہ اتمنان یہ راحت یہ سامام چیز ہے جو ہے نبی کے ذریعے سے ملا نہیں تو تننا ہمیں مار مار ڈالتے ہیں نبی آئے آج حق کا فیصلہ ملا نبی آئے ایک دوسرے کا حق ملی نبی آئے ایک دوسرے کا پہچان ہوئی نبی آئے ایک دوسرے کو جانے کہ میں ایک انسان ہوں کوئی جاہل جہالت یہ کوئی جو ہے کھلونا نہیں یہ کوئی خراب نہیں کوئی دنیا کی جو ہے بھوکا نہیں کوئی دنیا کا پیاسہ نہیں کوئی دنیا کا لالچی کتہ نہیں بلکہ میں ایک اچھا انسان ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا نہیں تو لوگ ایسے تھے میرے دوست وزروں وہ نبی آنے کے بعد آج اس نبی کا رویہ ربی الاول ہمیں جانتے ہیں نبی کا مہینہ ہے بارویہ ہے پیدائش کا دن ہے مگر کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایک دن ان کا نام لیا کھلایا پھلایا بس اتنا ہی کر کے چھوڑ دیا اب آتے ہیں نبی بارویہ کا اور وہ نبی ہے ہی نہیں ایسا سمجھ لیتے ہیں لیکن ہمیں یہ پیغام بارویہ یہ یاد دلاتا ہے کہ میرے نبی آئے تھے کیوں آئے تھے یہ پیغام دلانے کے لئے نبی کا خران ہمارے گھر میں ہے نبی کا ایمان ہمارے گھر میں ہے نبی کی صیرت ہمارے گھر میں ہے نبی کی حدیثیں ہمارے گھر میں ہیں نبی کا ذکر ہمارے اندر ہے سب کچھ نبی کا ہمیشہ سے ہے مگر اس پہ عمل کرنے کے لئے ہمیں خیال کرنے کے لئے ربی الاول کے مہینے میں ہمیں آپ کو اس پہ توجہ دیتے ہیں تاکہ اس پہ خیال کرے کہ نبی نے کس باتوں کو ہم کو حکم دیا اور ہم جو آئے ہیں کیا زندگی گزار رہے ہیں تو میرے دوست اور بزرگو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بہت بڑا عقام دیا اللہ نے اپنے نبی کو حبیب کا اتنی بڑی مقام اتنا بڑا اونچا آج اس کا جو ہے ہم یہ چھوٹی سی زبان سے ذکر نہیں کے بیان نہیں کر سکتے نبی اتنی بڑی شان والے ہیں اتنی بڑی عظمت والے رحمت والے بہت بڑی برکت والے تھے میرے دوست و بزرگو اس نبی کی آج ہم امت ہے مجھے اس بات کی فقر ہے اللہ میں کٹ جاؤں مر جاؤں کوئی فکر نہیں لیکن نبی کے نام سے مر جاؤں نبی کا ذکر سے مر جاؤں نبی کی باتوں سے نبی کا فکر اور نبی پر ایمان لے کر میں مر جاؤں تو میں کامیاب ہو جاؤں گا کیونکہ کل پورے لوگ پریشان ہوں گے نبی کی امت نبی کا چھانے والا کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک کر کو جنت میں دے جائے کیوں اللہ نے اس کو ایسا مقام دیا اتنا اوچہ بنایا اتنی بڑی عظمت والے بنائے کس کو اور نبی کو تو میرے دوست و بزرگو ہم کو فقر اس بات کو ہونا چاہیے کہ ہم تو نبی کے حضور پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے اللہ نے اتنی بڑی امت بنایا اللہ نے اتنی بڑی اچھی زندگی دی اللہ نے اتنا بڑا مسلمان کہا اور کیا چاہیے چاہیے اور کیا جب اتنی بڑی چیز دی اتنا بڑا ہے میرے دوست و بزرگو تو آپ کو فکر کی کیا بات بلکہ فکر نہیں سوچ کی بات یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے ہمیں دیا اس کو بچا کر چلے جس چیز کو اللہ نے ہمیں کیا وہ چیز کو لے کر چلے بس اتنا ہی اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا مسلمان کی زندگی گزارو اللہ نے نبی کی امت میں پیدا کیا نبی کی باتوں کو لے کر چلو اللہ نے ہمیں اچھی عزت والی زندگی دی اچھے والی زندگی لے کر گزو اللہ نے ہمیں نماز پر سے کیا نماز پر کر زندگی گزارو اللہ نے نبی کی اتنی بڑی شان والی ہمیں دیا تو ہم اس کو بچائیں گے کی نہیں اب تم نہ اگر اچھے انسان کو کوئی اچھای چیز دیا جائے تو وہ فوراں لے لے گا ایک اچھا انسان کو کوئی اچھی چیز آپ سمجھ لیو کسی نے کسی اچھی چیز ایک آدمی کو بہت چیز اسے پسند ہیں چائے فل غلاب ہی لے لیو غلاب کا فل خوشمدار خوب اچھی ہے اب کوئی شخص اس سے محبت کرتا ہے ان کو چاہتا ہے جب کوئی شخص ان کو دیتا یا ان کے چاہنے والے ان کو دیتے تو وہ کیا کرتے ہیں فوراں لے لیتا غلاب کو پکر لیتے سنگتے اور رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ بہت اچھی چیز ہے فوراں لے لیتا اگر نہیں لیا پھیک ڈالے اور رکر ڈالے تو کوئی دوسرا کہنے والا کہے گا کہ تو بے خوف ہے تیرے پاس اتنی اچھا ہی چیز آیا تجھے اتنا اچھا ہی دے رہا تھا اور یہ اچھی چیز تھا تو لیا نہیں تو بے خوف ہے تو نالائق ہے تو احمق ہے تو کیا دماغ والے نہیں اس طرح سے باتیں کریں گے کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی چیز تھا جس کی تاریف کرنے کا سب لوگوں کو من کرے گا اور تاریف کرنی والی چیز ہی تھی تو ویسے یہ نبی کی یہ سیرت ہے ویسے یہ نبی کی زیادہ جو ہے لائے ہوا چیز ہیں بھئی تاریف کی چیز ہیں یہ ایسی چیز اللہ نے دیا ہمیں اس کو لے کر گزار کر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے آج ہم اس کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو کامیاب نہیں ہو پائیں گے زمانہ کامیاب ہوا نہیں جب تک نبی کو چھوڑ دیا اور جو بھی نبی کو لے کر چلے میرے دوستوں بزرگو آپ کانوں سے تو سنتے اگر آنکھوں سے نہیں دیکھیں اللہ والے کے زندگی اللہ کیسی حفاظت کیا کیا کی نہیں اللہ تعالی حفاظت کیا کی نہیں اللہ کے جو بن گئے لوگ دشمن بن گئے پورا زمانہ ان کا دشمن ہو گیا لیکن اللہ ایک ان کو بچانے والا تھا تو وہ بچ گئے کی نہیں بچے کی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا حضرت اسمائل علیہ السلام کو زبا کر رہے زبا کر رہے آج ہم تھوڑا سا بلیڈ یا کوئی چاہو یا چھوڑی سے انگلی کارا فوراں کٹ جاتی وہ ابراہیم علیہ السلام کیا کیا کوئی یہ کر رہے تھے اپنی طاقت بل پر حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں کہ میں اتنی طاقت سے اپنے بیٹا کو زبا کر رہا ہوں کہ کبھی زندگی میں اتنا طاقت نہیں لگایا پھر بچا یہ زبا کیوں نہیں ہو رہی وجہ کیا تھی کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے میں اللہ والوں کو بچاتا ہوں تم اس پر کتنا حابی ہو جائے کتنا طاقت لگا دے تو حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹا کو زبا کر رہا لیکن اللہ اس کی حفاظت کیسے کر رہا ایک چاکو کا کاٹنا کام ہے لیکن وہ کٹ رہا نہیں گلے نرم ہے کوئی نہیں یہ گلے میں تھوڑا سا لگے تو آج خون کے فوارے سسکیاں نکلنا شروع ہو جاتی لیکن اس وقت کیا تھا وجہ یہ تھی کہ وہ چاکو کا کام تو کٹنا ہی تھا اور کاٹنے والے بھی کاٹتے ہی تھے مگر بچانے والا وہ ایک اللہ تھا جس کی اسماعیل علیہ السلام زباہ ہونے سے بچ گئے اور دوسرا حضرت یونس علیہ السلام کو جب لوگوں نے کشتی سے اتار دیئے دریا کے سمندر میں ڈال دیئے مچھلی نے نگل لیا لیکن مچھلی نے ایک ٹکڑا بھی نہیں کیا کسی نے کسی چیز کو کھالے کوئی جانور کھالے کوئی مچھلی کھالے تو وہ زندہ رہے گا یوں ہی مر جائے گی لیکن اللہ تعالی نے دیکھو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنا کہا اور اللہ جس کو اپنا کہہ دے اور اللہ جس کو بچانا چاہے پورے چیزہ مل کو اس کو پریشان کرنا چاہے گا پھر بھی اللہ بچا لیں گے حضرت یونس علیہ السلام چالیس دین مچھلی کے پیٹ مرا اللہ بچائے گی نہیں دیکھو نبی والے اللہ اللہ والوں کو کیسا بچاتا ہے ایسے ہی یہ مسلمان جتنے بھی لوگ ہیں سب اللہ والے ہیں سب اللہ کے بندے ہیں سب نبی کی امت ہے سب نبی کا چاہنے والے ہیں نبی کے نام پر دینے والے ہیں نبی کے نام پر خوربان ہونے والے ہیں ایسا نہیں کہ نبی کے نام پر کرنے والے نہیں نبی کا نام سنے تو آتے نہیں نبی کی سنت کو مانتے نہیں نبی کی کرتے نہیں بلکہ یہ کہ عمل کرتے نہیں سن کر ہمیں جو ہے آج دنیا میں لگ کر چھوڑ بیٹھیں بس اتنا ہی اسے فکر کرنا چاہے تو میرے دوستوں اللہ عیسیٰ بچا تھا اللہ والوں کو آپ جانتے سنے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ میں حضرت عینس علیہ السلام کو مشلی کے پیٹ میں چالیس دن زندہ رکھا پھر بھی وہ مرے نہیں پھر بھی ایک بال بھی کٹا نہیں ایک گوشت بھی زخم ہوا نہیں پھر بھی صحیح سلام چالیس دن کے بعد اچھا نکل گئے پھر اللہ پورے دنیا مل کر پوری حکومت غیروں کی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دی اب ذرا سوچو آگ آج ہم تھوڑا سا جل گئے پورا امیلیا جلا کو راک کر دل دی میں بتا رہا کیوں نبی کی صیرت میں یہ چیزیں ہوتی نبی کی نور ہے رحمت ہے برکت ہے تو اللہ ہر چیزوں کو بچاتا ہے تو میرے دوستوں اور وزرگوں وہ عبراہیم کو پورے لوگا زمانہ دشمن تھے حضرت عبراہیم کے نمرود بادشاہ دشمن ان کے قوم ان کے لوگا پورے دشمن یہ ایک اللہ کا نام لینے والا کو کیوں زندہ رکھے چلو آگ کی بھٹیا آگ جمع کیا جائے آگ لگائے جائے آگ کو لگائے گے حضرت عبراہیم کو دال دی گئے لیکن آگ کا کام تھا جلانا مگر جل نہیں پائے کیوں اللہ کی اللہ حفاظت اللہ حفاظت کیا کی نہیں تو میرے دوستوں اور وزرگوں اللہ آگ سے حفاظت کیا اللہ مچھلی کے پیٹ سے حفاظت کیا اللہ چاخو سے حفاظت کی تو بھروسہ کرو اس رب پر جس نے کہا توقلتو علاللہ قرآن اعلان کر رہا ہے مجھ پر یقین مجھ پر بھروسہ رکھو مجھ سے مانگو میرے دربار پہ آؤ آباد کرو تیری حفاظت کا زمانہ میں لیتا ہوں تیری حفاظت کی زمانہ میں لیتا ہوں اب ذرا سوچو یہ مسجد یہ امام یہ نماز یہ قرآن کیوں ہیں اللہ حفاظت کے واسطے بنایا یہ مسجد ہم بنائے اللہ کے دربار میں جا کر تاکہ ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائے یہ مسجد یوں ہی نہیں بنایا محنت کر کو یہ ایٹے یہ پتھرے لگایا گیا لگا کو بنانے والے بند پر مر گئے ہم سمجھے اتنا ہے ہمارے گاؤں میں بڑی مسجد ہو گئی لیکن بڑی مسجد ہونے سے فکر نہیں ہونا چاہیے اس بات کے ہمارے گاؤں میں پورے نمازی بن گئے اس کے بارے میں جو ہے فخر ہونا چاہیے ہمارے گاؤں میں اچھی مسجد ہو گئے اس کا فکر نہیں ہونا چاہیے ہمارے گاؤں کے مسجد حاصر اچھا بچ گئے ہمارے پتا چلا ایک حاصر میں ایک آدمی بھی نہیں پڑنا تو یہ فائدہ کیا ہوا کیا ہوگا اس کا فکر نہیں فکر فخر اس بات کا ہونا چاہیے چھوٹی مسجد یا نہیں لیکن اللہ کا نام ہمارے چھوٹی سی مسجد میں ہو رہی اللہ کا ذکر ہمارے چھوٹی سی گاؤں میں ہو رہی اللہ کا ذکر چار آدمی ملکوں پر رہی ایسا ہونا چاہیے تو یہی ہے توقل تو علی اللہ آج لوگ پیسہ مال دنیا پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر یقین نہیں رکھتے اس لئے اللہ نے کہا مجھ پر یقین کرو جس کا یقین مجھ پر ہو جائے گا یہ زمانہ ظلمہ پورے لوگوں کا اگر ملک کرنا چاہے تو اس کا ایک بھی بال بیکا نہیں کر سکتا مسلمان ہوگی کیوں مسلمان کا خدا اللہ ہے مسلمان اللہ پر یقین رکھتا ہے بھروسہ کرتا ہے کہ میرا رب میری حفاظت کرے گا میرا خدا میری حفاظت کریں گے نبی میری رحمت پرچائیں گے نبی کی برکت اترے گی نبی کی رحمت ہوگی تو میرے دوستوار بزرگو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ربی الحول کا مہنہ سفر اٹھائیس تاریخ دو مہنے کے بعد نبی کی مہنے آ رہے ہیں اللہ تعالی نے اس نبی کے ذریعے سے کیا کیا نہیں دیا نبی کے ذریعے سے آج دنیا کو کیوں آرام سکون عزت عدب لحاظت ہر چیز نبی میں انشاءاللہ بیان ہو کے سنیں گے کہ نبی کے آنے سے پہلے کیا زمانی جیحالت تھی نبی آنے کے بعد لوگوں کو کتنا بڑا آرام ملی لوگوں کو کتنا بڑا راستہ ملا تو اسی لئے اللہ تعالی نے سب سے پہلے دنیا پیدا کرنے پہلے سے جنت جہنم بنانے سے پہلے دنیا کو یہ چیزیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالی نے کیا بنایا نور کو پیدا کیا نور کا تین حصہ کیا یہ ہر انسان کو معلوم میرے نبی اس لئے کہتے ہیں نور والے ہاں بشر والے میرے نبی نور تھے آئے انسان بشر ہمارے ترے گئے میرے دوست وزر لیکن نبی کی نور بڑی رحمت والی تھی جس کی نور کی وجہ سے آج پورے دنیا میں خوش بوہا پورے دنیا میں محق اور ان کی رحمت اور برت آج ہے تو اس لئے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے سب سے پہلے اللہ تعالی نے نور کو بنایا نور کی تین حصہ کیا پہلا حصہ لوح محفوظ فی لوح محفوظ قرآن کے اندر امہ پارہ کے اندر اللہ تعالی نے فی لوح محفوظ کہا کہ لوح محفوظ میں میں نے قرآن کو حفاظت سے رکھا ہے قرآن کو کہا رکھا ہے لوح محفوظ ایک تخت سمجھ لی اور اب ہم کئی تاخہ تخت بناتے ہیں کسی چیز کو رکھنے کے لئے ویسے اللہ تعالی نے لوح محفوظ کو بنایا جس کو قرآن کے اندر ذکر کیا اللہ نے تو وہ لوح محفوظ کے اندر اللہ نے قرآن کو حفاظت سے رکھا جس کی وجہ سے آج قرآن ہمارے گھروں میں ہمارے دلوں میں ہمارے مسلمان یہ پوری دنیا میں قرآن حفاظت سے نبی کی وہ نور تختی حفاظت کر ذرا سوچو نہیں تو دنیا میں آئے تھے اس سے پہلے کتاب آپ کو معلوم توری تھی زبور اور پوری دنیا کی کتاب دھرم کی کتاب آ رہی کوئی بھی حفاظت سے ہے کوئی چیز آج صحیح سے نہیں ہے لیکن قرآن برسو ہو گیا میرا نبی آئے تھے قرآن کو مٹانا چاہا دشمنوں نے نہیں پایا آج بھی قرآن کو انگریز قرآن کو دشمن کافر یہودیاں نصرانیاں جو تھے قرآن کو ہٹانا چاہ رہا ہے کہ قرآن کی جو ورقہ ہیں قرآن کی جو باتیں اگر ہٹا دیں گے آٹومیٹک مسلمان برباد ہو جائے گا ایمان ختم ہو جائے گی لوگ گناہ پہ لگ جائیں گے لوگ ایسے سے کامہ پہ لگ جائیں گے جس کی وجہ سے قرآن میں جو چیزیں ہیں وہ ہٹ جائیں گے لیکن اللہ کا رہا میں حفاظت کر تو پہلا نبی کا نور لوہ محفظ جہاں قرآن حفاظت سے ہے اللہ نے وہ بنایا دوسرا اللہ تعالی نے دنیا بنایا جنت دنیا کے پورے چیزوں کو ایک دوسرا حصہ پورے دنیا کو اللہ نے تیار کیا نبی کی نور سے فرشتوں کا کعبہ فرشتوں کا گھر اور چاند سورت ستارے زمین آسمان چند چیزیں یہ جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ تعالی نے نبی کی نور سے پیدا کہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ اللہ تعالی نے حضرت آدم علی الصلاة و سلام کو دیا اور وہی نور پھر آتے گئے نبی پر ہر نبی لے کر آتے گئے آخری میں پھر جب آئے باروی کا مہنہ جب ربیو الاول کا مہنہ آیا نبی پیدا ہوئے پھر وہ نور نبی میں شامل ہو کر نبی کی سلسلہ ختم نبی کی نور ختم نبی کی نور نبی پر چلے گئے تو آپ پتا چلا اللہ نے سب سے پہلے نور کو بنایا نور کی تین حصے میں سے پھر اللہ تعالی ان تین حصوں میں پوری چیزوں کو پیدا کیا تو میرے دوست و بزرگو وہ آدم کو معلوم چلا کہ نبی کی نور کتنی بڑی عظمت والے تھے جب اللہ تعالی نے آدم کو پیدا کیا نبی کی نور کو حضرت آدم کے پشت پیٹ کے اوپر ڈالی تو پورے فرشتہ زیارت کرنے لگے کہ یہ ایسی چمک ایسی سورج ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں آج یہ روشنی حضرت آدم ایک انسان ایک آدم اللہ نے تیار کیا اور اس کے پشت یعنی پیٹ پر یہ نور کہاں سے چمک رہی پورے فرشتہ زیارت کر رہی جنت میں پورے فرشتہ زیارت کر رہی جب آدم علیہ السلام پیچھے مور کو دیکھ رہی کہ پورے مخلوق یعنی نوری مخلوق جو فرشتہ نور کا بنایا ہو غلیظ نہیں نوری مخلوق جو انسان کی طرح نہیں نوری مخلوق ہمارے پیچھے چل رہے میں ایک مٹی کا بناوا انسان آگے چل رہا ہوں کیا بات ہے اے اللہ ایسی کی بات ہے میرے دوست و بزرگو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم تیرے پشت پر تیرے پیٹ پر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے نوری مخلوق میں ایک انسان یہ میرے پیچھے کیوں چلنا اے اللہ آگے کر دے جیسے پیشانی پر آدم کا چمکا فرشتے آگے زیارت کر رہے ہیں آدم کی پیشانی چمک رہے ہیں کہاں نبی کی نور سے پھر کہا اے اللہ فرشتے دیکھ رہے ہیں اے اللہ نبی کی چمک یہ فرشتے نوری مخلوق کو نظر آ رہے ہیں میں تو نہیں دیکھ رہا مجھے بھی خواہش ہے نبی کی نور کی دیکھنے کی جیسے خواہش کے اللہ نے شہادت کے انگلی پر رکھا اور شہادت کی انگلی چمک کی اور کہاں شہدو اللہ گوائی دیتا ہوں اے وہ اللہ ہے جو دنیا کو بنانے والا جو نبی کی زیدہ رحمت سے دنیا کو کامیاب کرنے والا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ آج بھی ہم اٹھاتے ہیں وہ نور کی نبی آدم آلہ السلام ہم پر فرض ہو گئی ہم پر وہ جو ہے یہ ہو گئی آج ہم اس کو نبھارے کر رہے ہیں تو حضرت آدم کی جو ہے انگلی پر اللہ نے رکھا شہادت کے انگلی پر نور کو رکھا اور شمکی حضرت آدم نے چھوما اور دیکھا تو آج نبی کی ذکر نبی کی فکر نبی کی بات نبی کی صیرت ہمارے اندر ہے ہمارا دل ترسنا چاہیے نبی کی ذکر نبی کی خورانہ ہمارے اندر ہے اللہ سب کچھ جو نبی لے کر آئے تھے جو نبی دے کر گئے ہیں جو نبی بتا کر گئے ہیں وہ آج ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اس کا عمل ہی چھوڑ دی ہیں ان کا خیال ہی چھوڑ دی ہیں اس کے طرف توجہ ہی دینا چھوڑ دی ہیں اس لئے میرے دوست و بزرگو اب وہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کی اللہ تعالیٰ نے ربی الاول سے پہلے یا میں نے آنے سے پہلے یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کرنے سے پہلے نبی کے نور کو پیدا کیا تین حصے کیا آپ نے جانا اور سنا اسی طرح سے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دنیا میں آئے نبی کا آنا کیا تھا نبی کا جانا کیسا تھا نبی کا زندگی گزارنا کیسے تھا ایسی سیرت کی بارے میں بیان ہوگی جو سنے گا سب سے بڑا ایمان والا بن جائے گا کیونکہ اس بات کو جو سنا وہ ابو بکر صدیق بن گئے جو اس بات کو سنا حضرت علی بن گئے یہ علی جو ہے پیدا ہو کر ایک شہر خدا نہیں بناتا تاکاتور دلوانہ تھے جب نبی کو دیکھا نبی کی سیرت نبی کی بات نبی کی ذکر نبی کا فکر جب دیکھا میرے دوستوں حضرت علی بن گئے ابو بکر صدیق بن گئے یہ بڑے بڑے صاحب یہ آپ جانتے نہیں ہیں آپ کہتے ہیں کہ علی کیا ہے صاحبہ کیا ہے آپ کہتے ہیں غوث آزم کیا ہے خاجہ میں نے دن کیا ہے ایک ذرہ بڑا بر بھی نہیں پائے گا ذرا سوچو آئی سے اللہ والے ہو لو تو اسی لئے جو بھی نبی کی ذکر نبی کی فکر نبی کو لے کر چلے وہ اللہ والے بنے خاجہ میں الدین بنے یا غوث آزم بنے یا بابا فردین بنے نظام الدین اولیاء بنے جتنے بھی اللہ کے نیک اولیاء ہیں سب نبی کی سیرت پر بنے نبی کی ذکر پر بنے نبی کی فکر میں بنے اور آج بھی ہم اگر ایمان والا بننا چاہتے ہیں شرط ہے کہ نبی کی سیرت کو اپنا لو نبی کی ذکر کو اپنا لو اور نبی کی طور طریقہ سنت پر آج میں بتانے والا ہوں انشاءاللہ اب جمعہ سے نبی کی پورے چیزیں بتایا جائے گی اللہ وتبارک تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين اچھی اچھی دینی معلومات کی ویڈیو کے لئے یوٹیوب پر رحمت راہی کو سسکرائب کریں فیس بک انشٹیگرام ٹیلی گرام اور ٹویٹر پر فولو کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے کہ ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل رحمت راہی کو یوٹیوب پر سسکرائب کریں